اسلام علیکم جولے آپ دیکھ رہے گیٹر لڈاق اور میں ہوں آپ کا مذبان علی وزیری ناظرین جس طرح سے گیٹر لڈاق کے ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ مختلف جو سماج میں ہمارے مختلف لوگ جو پریشان ہوتے ہیں یا جن پر کافی جو مشکلات اور مسائل سے دو چار ہوتے ہیں ان مزدور اور عوام غریب عوام کے جو آوازیں ہیں صدا ہے ہم ان کو حکم بالا تک ہمیشہ ہماری کوشش رہے کہ ہر وقت پہنچاتے رہیں اور اسی سلسلے کی ایک اور کڑی آج ہم علاقہ سانکو آئے ہیں جس میں علاقہ سانکو کے اگر ہم بات کریں یہ کوئیڈ نینٹین کا متاثرہ پہلا وہ علاقہ ہے جس میں کوئیڈ نینٹین کا جو مضبط نتائج سامنے آیا تھا جس کے چلتے اس علاقے کو تقریباً دو یا دھائی مہنے تک کنٹینمنٹ پولیسی کے تحت انتظامیہ نے رکھا تھا جس کے چلتے یہاں عوام کو کس طرح کی مسائل و مشکلات سے دوچار ہوا یہ ہم جانا چاہیں گے ہمارے ساتھ ان تمام ایشوز پر بات کرنے کے لئے موجود ہے علاقے کے کونسلر جناب حجت الاسلام مسلمین سعید احمد ریزوی صاحب جو کہ فارمر ایمل سی بھی رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ انجمن صاحب زمان کے ویس چیرمن برائے امور سیاسی بھی ہیں تو ہم آغا صاحب سے جانا چاہیں گے اس دوران اس علاقے میں رہ رہے ہیں لوگوں کو کس طرح سے مسائل و مشکلات درپیش ہوئے اور اس کے چلتے آغا صاحب نے حکم بالا تک اس علاقے کے لوگوں کی آواز کس طریقے سے پہنچایا یہ ہم جانا چاہیں گے اسلام علیکم آغا صاحب علیکم السلام علیکم گریٹر لدہ میں آپ کا بہت بہت خیر مطلب کرتے ہیں میں آپ کے گریٹر لدہ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں پر بولنے کا موقع دیا جناب آغا صاحب سب سے پہلا ہمارا یہی سوال آپ سے رہے گا کہ جس طرح سے اس علاقے کو کروڈ نینٹین کا جو کورونا ویرس کے سب سے پہلا مضبط نتائج سانگکو سے سامنے آیا تھا جس کے چلتے ظلہ انتظامیہ نے اس علاقے کو کنٹنمنٹ پولیسی کے زمرے میں لائے گیا تھا تو اس کے دوران لوگوں کو کس طرح کے مسائل اور مشکلات چونکہ سانگکو سے گریٹر لدہ کو بھی بہت سارے فون کالز موصول ہو رہے تھے کہ اس علاقے میں لوگوں کو در در پہ راشن پانی وغیرہ انتظامیہ کی طرف سے پہنچانے میں بری طرح سے ناکام رہے ہیں اس سلسلے میں ہم نے بھی آپ سے کئی بار ونٹر میں کوشش کیا تھا کہ آپ سے اس علاقے کے مسائل کے بارے میں پہنچیں آج چونکہ علاقے میں اس علاقے کو کنٹنمنٹ زون کے پولیسی سے باہر ہو چکے ہیں تو آج ہم آپ کو پورے اس ویشوز پر بات کرنے کے لئے فیسٹو فیسٹ ٹاک کریں گے سب سے پہلے یہی ہے کہ آپ نے کس طرح سے اس دو مہنے کے دوران علاقے کے لوگوں کے مسائل اور مشکلات کو حکم بالا تک پہنچایا میں آپ کو یہ بات کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے میں خود ہی اس وقت جمعوں میں تھا جب کوئٹ نینٹین کا مسئلہ شروع ہوا تو میں اس وقت جمعوں میں تھا پھر ہم نے ہمارے یہاں زلے کرگل کے بہت سے زوار جو ہے وہ ایران میں فسے ہوئے تھے اس سلسلے میں ہم پورے ہمارے کرگل کے سیاسی جو پارٹیز جو ہے اور ہمارے ادارے جو ہے انجوری صاحب زمان اسلامی سکول آئی کیمٹی ہم سب ان زواروں کو وہاں ایران سے یہاں لانے کے لئے سلسلے میں ہم ڈلی گئے ان کو ان کا مسائل کے لئے ہم بہرحال اس وقت ہمارے لداغ میں یہ ایشو نہیں ہوا تھا جب ہم ڈلی سے واپس آیا تو اچانک چشود اور ہمارے سانکوں میں یہ مسئلہ پیش آیا اس مسئلے کو لے کر ہمارے لوگ اس وقت میں جب سانکوں میں پہنچا ہوں تو میں نے جب جمعوں میں بھی تھا سانکوں میں بھی اگر ہوتا میں کنٹینمنٹ زور قرار دیتا میں گھر میں ہی رہتا لیکن حکم والا سے میں صرف وہی ٹیلی فون پر ہم رابطہ کر سکتا تھا وہی رابطہ میں نے حکم والا جمعوں سے کیا میں کمیشنر سیکٹری سے ملا میں ہمارے ڈیو جینل کمیشنر سے ملا میں ڈی سی صاحب سے بات کیا میں نے سی سی صاحب سے بات کیا میں نے ہمارے فوکس تھا اور لوگوں کو اتنا اس وقت ہمارا ماحول ادن تھا کہ گورنمنٹ نے بار بار ابھی اس وقت جب آپ کسی کو فون کرنا چاہتا ہے تو وہاں پر ایروٹیز آتا ہے بیمار کے ساتھ نہیں لڑنا ہے بیماری کے ساتھ لڑنا ہے لیکن ہمارے یہاں کیا ہوا بیمار کے ساتھ لڑنے لگا اور جو ہی گورنمنٹ کا ایڈمنسٹریشن کا یہی وظیفہ تھا کہ بیچارے عوام جو جو کوئیٹ نینٹین سے بالکل اس سے کوئی جانکاری نہیں تھا اس کو ایورنیس کرنے کے بجائے ان کو سمجھانے کے بجائے ان کو آرام کے ساتھ بالکل پیار محبت کے ساتھ سمجھانے کے بجائے ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن نے پولیس یہاں پر پورے دستے لاکر لوگوں کو ڈنڈے سے مارنے لگا یہ ہمارے لے ستولی ماں کی سلوگ ہو گیا ہمارے لوگوں کے ساتھ خاص کر سانکو کے لوگوں کے ساتھ نائنصافی ہو گیا اور سانکو کے لوگوں کو جو کرنا تھا جو انہوں نے اس وقت کے نارمز کے تحت جو نارمز کے تحت ان کو رکھنا تھا اسی کنٹینمنٹ زون میں گروں سے باہر نہیں آنا تھا لیکن گورنمنٹ کو دوسری طرف سے ان کو جو ضروریات زندگی تھا وہ ان کو پہنچانا تھا وہ پہنچا نہیں سکا تیسرا جو ہے انہوں نے وہ ایسا کیا کہ اس وقت کے تحت انہوں نے پورے سانکو کو نارمز سے لے کر چچیسنا سے لے کر چھلی انکھلا مرپو تھاں دنبول نامکوسر تمام ایریے کو یعنی کنٹینمنٹ ریٹ زون میں لگا دیا تو بیچاری اس میں کون سفر ہو گئے ان میں مزدور لوگ سفر ہو گئے اب ہمارا علی صاحب ہمارا سیزن تو شاڑ ہے یہاں چار مینے کا ہی سیزن ہے اس کے بعد تو سردی شروع ہو جاتی ہے یہ بیچاری کیا کمائے گا جو کماتا تھا اسی چار مینے میں کماتے تھے گورنمنٹ کو ہم نے وقت سے پہلے کہا تھا جنہوں نے لون لیا ہے جو دکانداروں نے قرائے پر دکان لیا ہے ان کے لئے کیا کرنا ہے مہربانی کر کے ہمارے غریب طبقہ کی ان کو جبران کرنے کے لئے گورنمنٹ کچھ اقدام اٹھائے اب یہ دیکھو پیک انچوس کا مسئلہ ہے پیار اور محبت سے سمجھانے کے بغیر ایک دہشتگردی ماحول پیدا کیا ہمارے جو مثلا جو پازیٹیو لوگ آئے تھے ان کے پاس وہاں ایڈمنسٹریشن نے کیا کیا پولیس کی گاڑی سارن لگاتے ہوئے پورے گاؤں میں پھرنے لگے اور ہسپتال کی ایمبولیج سارن لگاتے ہوئے لوگ ڈھر سے مر گئے کرونا سے اتنا یہ در نہیں ہوا جتنا گورنمنٹ نے دہشتگردی کا ماحول دہشت وحشت کا ماحول پیدا کیا یہ ہمارے لئے افسوس ہے دیکھو اس وقت پیک انچوس کا مسئلہ یہ جو ہے ہمارے جو ریٹ ہمارے پازیٹیو آنے والے لوگ ہیں ایک بچے کو وہاں پر پنتالیس دن رکھا کسی کو دو ٹیز سے ان کو نگیٹیو قرار دے کر ان کو کورنٹن میں دے کر ان کو چھٹی کیا ہمارے سانگ کو کہ اس بچے کو پنتالیس دن وہاں پر رگڑا آپ کیا سمجھتے ہیں آقا سب کی جو سانگو کے بچے تھا آہ کوئی نینٹین پوزیٹیو تھا تو وہ تقریباً چالیس سے پنتالیس دن ایسولیشن وارڈ میں رہا ہے تو آپ کو اس کے پیچھے کوئی سازش لگتا ہے تو بھی کوئی انصاف تو ہونا چاہے چلو کیا ہوگا پہلے نمبر پر انہوں نے کچھ نافرمانی کیا ہوگا اس نافرمانی کی انتقام میں اس بچارے بچے کو وہاں اور اگر اس کا دماغ خراب ہوتا کیا ہوتا وہ کون ذمہ دار تھا اس وقت اس وقت آپ دیکھو اس وقت کہتے ہیں دوبارہ ہمارے سانگو الحمدللہ اس وقت اللہ کا شکر ہے کنٹینمنٹ زون سے باہر ہوگی ابھی بھی انہوں نے پیکن چوز کر کے ہمارے فرید کو ایک کنٹینمنٹ زون میں رکھا ہے ورنر نہیں رکھنا چاہے کوئی جوازیت نہیں ہے اس کو کنٹینمنٹ زون میں رکھا ہے جبکہ وہ جو فرید علاقے کے جو بچہ تھا نئے ایس او پی کے تحت اگر پرانا ایس او پی تحت ٹھیک ہے اٹھائیز دن کا تھا نئے ایس او پی کے تحت اس کو وہاں رکھنے کی کوئی جوازیات نہیں ہے ہمارے کوئیٹ نینٹین کے کورنے بیماری کے علاوہ ڈیلیوری کیز ہمارے یہاں سے ریفر کیا تھا ڈسٹرک ہسپتال میں ہمارے بیماروں کے ساتھ بدسلوکی کرتا تھا امتیازی سلوک کرتا تھا جیسا کہ وہاں پر ہمارے چند ڈیلیوری کیز گیا تو وہاں پر انہوں نے اس کو بلیڈنگ ہو گیا تھا بلیڈنگ کو یہ کرنے کے بجائے اس نے ایس اولیشن میں بیج دیا اس طریقے سے ہمارے سانکو کے لوگوں کے دلوں کو جرہہدار کیا گورنمنٹ کیا ایسا کرنے کے لئے کہا ہے کوئی ایسا دستور دیا ہوگا دیکھو یہ اس نائنصافی اور ایسے امتیازی سلوک کی وجہ سے ہمارے پورے عوام کی دلوں کو مجروح کیا ہے وہ کبھی پورا نہیں ہو سکتا ہے ساتھ ہی ہمارے سانکو کو کنٹنمنٹ زون دیا ساتھ ہی ہمارے برسو علاقہ ہمارے یہاں سے راندنگ تک گیا یہاں سے ستخپہ ان کو بھی ہمارے حصات ہی ان کو بھی دربدر میں فسادیا پریشانی کر دیا ایڈمنسٹریشن نے نہ ادھر جانا دیا نہ ادھر جانا دیا میں نے جمعوں میں دیکھا وہاں پر بھی کنٹنمنٹ زون تھا وہاں پر بھی ریڈ زون تھا وہاں پر بھی وہاں پر کنٹنمنٹ زون ہونے کے باوجود دکانیں کھولتے تھے بار بار چھ بجے سے پھلان بجے تک دس بجے سے دو بجے تک وہاں پر مراد دیتے تھے جمعوں میں یہاں کیوں نہیں ہوتا ہے یا ہندوستان بر میں ایک قانون ہونا چاہیے یا جمعوں کے لئے الگ قانون لے کے لئے الگ قانون کشمیر کے لئے علاق قانون یہ پیک انچوز نہیں ہے تو کیا ہے عوام کو درپیش مسائل وہ ہے کہ پانی کے یہاں بہران ہے اور اگریکرچر اس سال خوشکشالی ہونے کا بلکل کاغار پہ ہے چونکہ کئی علاقوں میں پانی بلکل نہ کے برابر ہے خوشکشالی کو ختم کرنے کے لئے نجات دلانے کے لئے آپ کی اس طرح کے اردمات اٹھا رہے ہیں میں سب سے پہلے ایک چیز آپ کو پہلے سے ہی یہ ریکوئیس کرنا جس وقت ہمارے ہمارا رشتہ جو ہے ریاست جمہو کشمیر کے ساتھ جس وقت ہم مثلا آٹیکل تھری سیونٹی اور تھری ایت تھٹی پائی کے ساتھ اس وقت سے ہم کوشش کرتے آ رہے ہیں ہمارے ساتھ نائنصافی وہاں سے ہی ہوتے آ رہے ہیں ہم کو لڈاک کو الگ کیا وہاں سے الگ کرنے کے بعد لڈاک کو الگ ایک یوٹی اور وہاں سے وہ کیا کہتے ہیں ہمارے لیجسیٹر سب چھین لیا ہمارا ہمارا لینڈ پروٹیشن نہیں ہے ہمارا جو پروٹیشن نہیں ہے ہمارا مثلا ایرگیشن کا مسئلہ جو ہے اس وقت ہم ڈیکٹیکٹر ایک ڈیکٹیکٹر مثلا حکومت کے نیچے جیسا لگتا ہے ورنہ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے اس کا ایک آئین ہے اس وقت ہمارے کانسل جو ہے جو کانسل کے کانسلرز جو ہے وہ الیکٹڈ ہے جمہوریت میں عوام کا زیادہ یہ ہوتا ہے ڈیمکریسی is the people for the people are the people and by the people یہ لوگوں کا طاقت جو ہے جمہوریت میں لوگوں کا ہوتا ہے یہاں کہاں جمہوریت ہے یہاں کانسل کا کیا چلتا ہے یہاں لے میں ہو یا کرگل میں ہو یہاں تو ایک ال جی بیجا ہوا ہے ایک ایڈمنیسٹریشن وہاں چیپ سیکٹری یا گویں کمیشنر سیکٹری ہے یہاں ڈیسی رکھتے ہیں وہ اپنے حساب سے ڈولیمن ہو جو کچھ ہو وہ عوام نمائندوں کو بالکل سائٹ آوٹ رکھ کر وہ اپنا کام کر رہے اس وقت ہمارے سانگوں میں اس وقت خوشکسالی ہے اس وقت سردی کا ابھی بھی سردی ہے اس کی وجہ سے لوگوں کو زراعت خوش ہو رہا ہے ان کو پانی کی قلت ہے اس قلت کو ختم کرنے کے لئے ایریگیشن ہمارے لوگوں کو کیا مراد دے رہا ہے ہم گورنمنٹ کو وہی گزاریں میربانی کر کے ہمارے سانگوں کے زمینداروں کے زمینے جو ہے زراعت جو ہے وہ خوشک ہو رہا ہیں پانی کی قلت کی وجہ سے ان کو کیا وسیلہ دے رہا ہے ایڈمنیسٹریشن اور پینے کے پانی اس کا بھی بہرانے یا تو ہم کو ہینڈ پمپ ہونا چاہے جہاں پر یا تو ہمارے یہاں پر وہ ریسٹروشن کرنا چاہے جہاں پر پیپ خراب ہو گیا ہوگا جہاں پر یہ ہو گیا تو بالکل ڈیفنگ ہے جب سے ہمارا مثلا لڈاق جو ہے جمہو کشمیر سے جدہ ہو گیا اور پانچ اگز انیس دو ہزار انیس کو یہ ختم ہو گیا اس کے بعد ہمارے بالکل سارے جو مثلا ہمارے لوگوں کا کام ہوئے وہ ڈیفنگ ہے صرف گنتی میں آتا ہے ہم نے اتنے روپیہ دے دیا ہے اتنے کہاں یہ ہے میں ایڈمنسٹریشن سے یہی ریکوئیس کرنا چاہتا ہوں اس وقت سانکو کے مسئبت زیادہ لوگوں کے لئے ایرگیشن کی پانی کو مزارات کے لئے بہت ضروری ہے ان کو پہنچانے کے لئے اور پینے کی پانی کی سہولیت کی بہت اشد ضروری ہے جس طرح سے یونین لڈاق کو الگ ایک یونین ٹرسٹری ملنے کے بعد یہاں جو کہا جا رہا تھا کہ ترقی ہوگی آج تک جمہور کشمیر جو حکومت کے اندر بلکل خطے لڈاق کو نظر انداز کیا جاتا تھا لیکن اس کے بعد جس طرح سے دونوں ہیل کونسل ہیا اگر آپ لے کی بات کریں تو جو سیرنگ لگرگ نے بھی استفادیا ہے کہ کونسل کو انڈرمائن کیا جا رہا ہے کونسل کے پاورات جو اختیارات تھا وہ ختم ہو چکا ہے اس کے چلتے اس نے نارزگی کے تحت اس نے بی جی پی پارٹی کے بیسک ممبرشیف سے بھی استفادیا ہے اور اپنے پوچ سے بھی استفادیا ہے تو کیا لگتا ہے آپ کو پہلے والا کونسل جو ریاست جمہور کشمیر کے اندر تھا جب ہم خطے لڈاق اور اور آج کے کونسل میں کیا آپ کو فرق نظر آ رہا ہے پہلے والے کونسل اور آج کے کونسل میں آسمان زمین کا فرق ہے پہلے والے کونسل جو ہے ہم ریاست جمہور کشمیر کے ایکٹ کے اتحاد جو آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 835 کے اتحاد ہم اپنا جمہوری جو باتیں جو ہے ہمارے لیجسیٹر کے ذریعے ہم اسمبولی میں پہنچاتے تھے ہمارا چار ایم ایلے لادا سے جاتے تھے دو ایم ایل سی جاتے تھے دو کمیلٹ منسٹر جاتے تھے وہ وہاں پر وہاں پر بل پاس کرتے تھے آج ہم کو بل پاس کرنے کا کوئی آدھا یہ نہیں ہے ہم کو کوئی حق نہیں رکھا ہے بلکہ جمہور کشمیر کے لئے پھر بھی رکھا ہے ابھی بھی وہ ایڈاب نہیں ہو رہا ہے لیکن وہ لیجسیٹر رکھا ہے لیکن لادا کے لئے وہ نہیں رکھا ہے اسی لئے پہلے والے کونسل جو ہے وہ عوامی کونسل تھا آج کی کونسل کا صرف دکھا ہے اس کے اوپر جو ال جی بیٹھا ہوئے اس کی دستور سب کچھ ہوگا یہاں پر کونسل دونوں کونسل ڈیفنگ رکھا ہے اس لئے یا کونسل یا ابھی ڈریکٹرز آیا ہے اور انہوں نے بہت وعدہ بھی کیا تھا جب ہمارے مرکزی سرکار موڈی سرکار نے کہا تھا آپ لوگوں کی کونسل کونسل کو ہم پاورفل کریں گے اس کے بعد کہیں گے کہ آپ لوگوں کو اتنے فنز دیں گے اس کے بعد کہیں گے آپ اس آروں میں ہم مزید آپ کو اختیارات دیں گے یہ کہاں گیا یہ کوئی اختیارات نہیں دیا بلکہ ہمارا جو اختیارات تھا جو ہمارے لینڈ پروٹیکشن تھا جو ہمارے جوب پروٹیکشن تھا جو ہمارے ریزوریشن ہوتا تھا آج پہلے ہم سرنگر جاتے تھے جمعوں میں جاتے تھے آج ہم کو دلی جانا پڑتا ہے معمولی کام کے لئے ہم کو دلی جانا پڑتا ہے آج کی کونسل اور وہاں کی کونسل پہلے والا کونسل جمہوری تھا آج کا کونسلر جو ہے ڈیکٹیٹری ہے وہ ریموٹ کے ذریعے چلا جاتا ہے جیس طرح سے چونکہ آپ اس ایریا کے کونسلر ہیں تو اگر ہم بات کریں سانکو سی ایسی کی کمیونٹی ہیلی سنٹر کے اگر ہم بات کریں تو سی ایسی سانکو یوں تو کہا جاتا ہے کہ یہ انفرسٹریکچر کے لحاظ سے بہت زبردست جسٹنگ میں بلکہ پورے خطے لداغ میں یہ سب سے علا ترین ہے لیکن اگر ہم کہا جائے تو وہاں اگر علاج و معالجے کے سلسلے میں اگر ہم بات کریں تو یہاں نہ کہہ براغر علاج و معالجہ ہوتا ہے چونکہ برسوں سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ سانکو میں کوئی ڈیکٹررز تائینات نہیں ہوتا ہے پیرا میڈیکل سٹراب کی بہت زیادہ کمی ہے اس کو لے کر آپ نے ہیل کونسل سلبراہ کے باز بھی آپ کئی دفعہ پہلے بھی اس مطالبات کو لے کے گئے تھے لیکن وہاں سے ریسپونس کیا آیا کیا نیا یہ ہمارے عوام جاننا چاہتی ہیں اور اس سلسلے میں آپ نے کیا کوشش کیا کہ سانکو میں جو ڈاکٹرز وہ تائینات ہو جبکی اگر آپ ریسنڈ ابھی کچھ دن پہلے کی بات کریں تو آہ زنسکار سب ڈیجن کے لئے جو سی ایش سی تھا وہاں چھے ڈاکٹروں کی تائیناتی کا جو عمل ہے وہ تقریبا مکمل ہو چکا ہے لیکن سانکو جون گتو ہیں کیا کہیں گے اس میں آپ سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے گریٹر لداخ کے مادم سے ہم نے اس سی ایس سی کو اتنا فانشنل بنایا ہے اس میں کچھ کمی نہیں تھا صرف ڈاکٹرز کی کمی ہے یہاں پر آہ یہاں پر جو سرجنٹ بھی تھا یہاں پر پیزیشن بھی تھا یہاں پر انیستیزیا کی ڈاکٹر کی کمی تھے یہاں پر ہمارے ڈیوکم صاحب نے موزیٹ کیا اور سراحہ بہت اچھا ہے یہ ہے وہ ہے یہاں پر ڈی سی صاحب نے وزیٹ کیا سی سی صاحب نے وزیٹ کیا ڈریکٹر ہیلتھ میں نے وزیٹ کیا وزیٹ کیا لیکن وزیٹ کے دوران جو کچھ اس میں چاہیے تھا اس کا انہوں نے ہمارے باتوں کا کوئی دھیان ہی نہیں دیا بلکہ ہم نے تین ڈاکٹروں کا ہم نے وہاں آپشن دیا تھا سریعہ آمو آمو جو ہے اس وقت زنسکار میں بھیجا ہم نے کہا ہم کو ڈاکٹر عباس جو ہے وہ یہاں پر انیستیزیا ڈاکٹر تھا وہ نہیں بیٹا تو میں نے کہا ڈاکٹر عباس جوڑا ڈاکٹر آسیف کو دے دو پھر ڈاکٹر آمو کو دے دو ان میں سے تینوں کو نہیں دیا پھر ڈاکٹر آمو کو اس وقت ڈی سی صاحب نے سپدھوں میں ٹرانسپار کیا تھا بعد میں دوبارہ یہاں پر ٹرانسپار کر کے دے دیا ہم نے اتنے تھا میرے پاس بالکل انہوں نے جتنا بھی سرکولر انہوں نے نکالا ہے نا آررز وہ سب میرے پاس موجود ہیں کونسل نے کیا کیا ہے سیمو صاحب نے ہمارے ساتھ کیا برطاو کیا ہے اور ڈاکٹر رو نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے یہاں پر ہم نے بہت کوشش کیا کوئی ایک ڈاکٹر بھی نہیں دیا میں یو ٹی ایڈمنسٹریسن سے یہ کہنا چاہتا ہوں شارڈ میں جب آپ زانسکار کو ڈاکٹر دیا دراست کو دے دو چکتان کو دے دو لیکن جب آپ زانسکار کو ڈاکٹر دے دا سکتا ہے ہم کو انیستیزیا کا ایک ڈاکٹر دینے میں کیا پرابلم ہے اگر انیستیزیا کا ایک ڈاکٹر یہاں ہوگا سرجنٹ ایک ہوگا یہاں گینیکالوجک ڈاکٹر ہوگا ڈسٹرک ہسپتال پر بہت کم پڑے گا میں نے گورنمنٹ سے وہی کیا لیکن ہمارے باتوں کا کوئی وہ دیان دینے والوں میں سے نہیں ہے وہ اپنا منمانی چلتے جائے رہے ہیں اس میں ہم کو قوم کی طرف سے ہم پبلک ریپیزنٹیٹیوز ہیں ہم تو بولتے جاتے ہیں ہم تو لکھتے جاتے ہیں ہم تو پرنٹ میڈیا سوشل میڈیا سب میں ہم ان سے گزارش کرتے ہیں لیکن ہمارے باتوں کا کوئی دیان نہیں دیتے لہٰذا پھر بھی ہم روڈ پر آنے سے پہلے عوام کو تانچوں کی تنگ آمد جنگ آمد روڈ پر آنے سے پہلے ہمارے ان مشکلات کو کرے تو بہت بہتر ہے ورنہ ہم کو کورونا سے بھی مرنا ہے بکھے سے بھی مرنا ہے ہمارے پیشنٹ جو ہے زلیلانہ طریقے سے کرگل ہسپتال میں ان کو بہت مشکلات کا بلیڈنگ ہو کر اس کو علاج کرنے سے باگ گیا ہے ڈاکٹر لوگ وہاں پر کوئی شکایت لائے یہاں پر لوگوں نے یہ کیسا ہے ایڈمنیسٹریشن کا کام ہے کیا یہ ڈاکٹر لوگ ہمارے ڈاکٹر لوگوں کا مسئبت یہ ہے کوئی بھی ڈاکٹر کرگل کہو وہ ہیڈکوارٹر پر بھیلنا چاہتا ہے اس کو ایڈمنیسٹریشن یو ٹی ایڈمنیسٹریشن سے میرا ایک اور پھلی ریکویسٹ ہے کہ جو ڈاکٹر جو ہے پورے ایریا میں بالکل دو دو سال کے بعد ان کو ری شیفلنگ کرنا چاہے ورنہ دادہ گیری بن کر وہ سب ہیڈکوارٹر پر بھیلنی کی کوشش کرتا ہے جس طرح کیسے لے میں ڈاکٹروں نے اپنے قوم کی خدمت کرتے ہیں چانتھاں میں جا کر کرتے ہیں کھلسی میں جا کر کرتے ہیں کیوں ہاں ہمارے کرگل کے ڈاکٹر یہ کیوں نہیں کرتے ہیں کیوں بزنس کرتے ہیں یہ لوگ وہاں پر بیٹھ کر پھر یہاں پر کہتے ہیں یہ باقریہ بنائیں گے وہ آر رضا بنائیں گے پھر تو گاؤں والے تو سبر ہو جائیں گے تو اس چیز میں ایڈمنیسٹریشن کو سوچنے کی ضرورت ہے اور گاؤں والوں کو بھی کے مشکلات کو بھی دیکھنے کی بھی ضرورت ہے حال ہی میں سانکو ہسپیٹل کے سرائی کے لئے تاریبن تین کروٹ کچھ لاکھ روپے وہاں گزار ہو چکے ہیں جس کے چلتے ابھی کہا جا رہے کہ اس میں کچھ کٹوتیاں سامنے آ رہی ہیں کیا کہیں گے اس پر کی یہ کٹوتی کس کی جانب سے ہو رہی ہے اس میں مجھے ہمارے پنچیز حضرات نے بھی مجھے وہاں جس وقت میں جمعوں میں تھا یہاں پر سانکو ہسپیٹل کے لئے ایک سرائی کا پیسہ آیا تھا سرائی بنانے کے جس میں تین کروٹ بیس لاکھ روپے تھے وہ لوگ کہتے تھے رورل کے ذریعے آیا تھے رورل ڈیولمنٹ کے ذریعے رورل ڈیولمنٹ کہتے تھے وہاں پر زمین چاہیے چونکہ ہم کو اس ہسپیٹل کے لئے زمین بہت شاد ہے زمین ہے نہیں لیکن ہم نے پہلے ہی ایک سرائی کا یہ ہوا ہے وہ پھنز نہیں ہونے کے وجہ سے ادورہ ہے ہم اس کو تھوڑا سا بڑھانے کے بڑھا کر میں نے خود ایسیڈی صاحب کے ساتھ اور ان کے انجینئر کے ساتھ ہم نے بات کر کے اس کو فیصلہ کیا تھا لیکن یہاں پر آپ رورل والے کہتے ہیں یہ تین کروڑ میں سے ایک کروڑ ہی رکھا ہے دو کروڑ بیس لاکھ روپے جو ہے بیڈی سی نے اور کاموں میں دے دیا ہمارے بیڈی سی نے بیڈی سی میمبر نے کہا ہے کہ جو تین کروڑ جو سب سے ضروری سبوں کا ہے یہ ہسپیٹال جو بھی پیشنٹ آئے گے پیشنٹ کے ساتھ ان کا کوئی اٹنڈن ہوتا ہے ان اٹنڈن کو وہاں پر دے گے بیڈی سی نے یہ کیوں کیا رورل والوں نے یہ کیوں کیا کیوں کٹوٹی کیا آپ نے آپ وہ بلاگ والے کہتے ہیں رورل والے کہتے ہیں بیڈی سی نے یہ کارٹ پڑ کیا پھلان کیا آپ بیڈی سی خود لگتا ہے اپنے سوشل میڈیا میں کچھ محکمے کی مثلا وجوہات کی سے یہ کٹوٹی ہوگا محکمے والے کہتے ہیں محکمے کوئی وجوہات نہیں ہے یہ بیڈی سی خود ہے دو کروڑ بیس لاکھ کو اس نے اور قاموں میں لگایا ہے صرف ایک کروڑ کے ہی سرائے میں رکھا ہے یہ میری انفارمیشن میں آیا ہے یہ کہاں تک سچ ہے وہ ہمارے سر پنچ پنچ ہزارات ان سے معلوم کریں تو اب خوش کوشش کریں گے کہ بیڈی سی سے خود آپ رابطہ کریں کہ یہ کٹوٹی کیوں ہو رہی ہے اگر آپ کی جانب سے ہو رہی ہے بیڈی سی سے میں رابطہ کیوں کروں گا وہ مجھے پوچھنا چاہیے بیڈی سی اگر حقیقت میں دیکھے اس کو اپنے پاور کا کوئی احساس ہی نہیں ہے کونسلر سے وہ تین چار کونسلروں نے کہا وہ اس کے اوپر وہ بلاک کا ہے بیڈی سی ہے بلاک ڈرنیمنٹ چیئرمنٹ ہے وہ وہ خود اس میں وہ خود فیصلہ لینا چاہیے وہ ہمارا یہ سی اے سی جو ہے یہ ایک مہم جگہ ہے یہاں پر پیشن رہنا ہے وہ خود اسی کو پریفرنس دینے کے بجائے پیارٹی دینے کے بجائے اس نے دو کروڑ بیس کو اور کہاں لے گیا کہاں پر دے دیا وہ اس کے لیے ہم کو وہ جانکاری چاہیے ہم کو ہم آپ کے مادم سے گریٹر لڈاک کے مادم سے بیڈی سی اور رورل سے میں یہی جاننا چاہتا ہوں وہ دو کروڑ بیس لاکھ کہاں دی ہے ہم آپ سے جانا چاہیں گے گریٹر لڈاک کی مادم سے جو سانکو میں عوامی مسائل اور مشکلات کو لے کر چاہے وہ ہسپیٹل ہو زراعت کے سلسلے میں ہو چاہے وہ پینے کے پانی کے بہران کے سلسلے میں ہو ظلہ انتظامیہ سے خاص کر یوٹی انتظامیہ سے آپ کی کیا اپیل رہے گی اور آپ کیا کہیں گے ان کو کی اس پٹیکلر ایریا کے بارے میں جو کوئیٹ نینٹین کے چلتے بلکل یہاں کے مزدور طبقہ سفر ہو چکا ہے سیزن ان کا نکل گیا ہے جو غریب عوام کے جو مسائل و مشکلات کو خاص کر یوٹی انتظامیہ کے سامنے آپ کیس طرح سے رکھیں گے اور آپ کیا کہیں گے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ سانکو جو ہے اس وقت تین مہینے سے زیادہ یہ کنٹینمنٹ مزور ہے بہت سارے مشکلات یہاں ان لوگوں کو برداشت کرنا پڑا لیکن میں یوٹی انتظامیہ اور ظلے ایڈمنسٹریشن سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس شارٹ سیزن میں جو نقصان ان کو ہوا ہے ان کو ان کی نقصانات کو جبران کرنے کا کچھ وسیلہ فراہم کریں